موسیقی نمسکار خبر 24 نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں لالی جانگیل خبروں سے پہلے ہیڈ لائنز بائک کے چین کور میں آنے سے بالکہ کی ہوئی موت گلے میں چنری ہونے کی وجہ سے ہوا حادثہ سنیل کی ہے گھٹنا چومہلا میں اگیات وہان کی ٹکر سے پتہ پتر و پتری کی ہوئی موت جیتا کھیڑی پاور ہاؤس کے پاس کی ہے گھٹنا چومہلا ریلوے ٹریک پر ملا اگیات جفتی کا شاو پولیس نے رکھوایا مورچری میں بھوانی منڈی میں ویدی ویدھان سے ہوئی سوڑن کلش کی پوجا شب مہرت میں چڑھایا منزر پر سوڑن کلش چومہلا میں برہممن سماج میں منائی پر شرام جینتی نکالی شوہ یاکرا دہرادون میں چاند دکھنے کے بعد عبادت کا دور شروع آج سے شروع ہوں گے روجی دہرادون میں انتر راشتی واہن چور گروہ کا پولیس نے کیا پردہ فاش چار بائیک سہید دو چوروں کو کیا گرفتار رامگنج منڈی قدائلہ کے بھارتی اسٹیٹ بینک میں گرہاکوں کے ساتھ ہو رہی دھوکا دھڑی انگوٹھا لگا کر خاتوں سے نکالی جا رہی ادھک راشی بھوانی منڈی میں برہممن سماج نے منائی دھوم دھام سے پرشورام جینتی شوہ یاکرا نکال کر کی پرسادی بیتری دیپالپور میں بھگوان پرشورام کی جینتی منائی دھوم دھام سے نکالی شوہ یاکرا تو یہ تھی ہیڈلائنز اب خبریں وستار سے بھوانی منڈی میں شریع آدیناتھ گنپتی چوتھ ماتا منڈیر پر پانچ دیو سی سورن کلشا روحن کارکرم سمپن ہوا منگلوار کو مندیر کی شکھا پر ڈاکٹر جے کے اروڑا دوارہ کلش کی ستھاپنا کی گئی سمیتی کے منوہر پوروال و ونائی آسطولیا نے بتایا کہ کلشا روحن کارکرم تین مئی سے شروع ہوا جس میں ہیمادریسنان، ہون، گنپتی پوزن، منڈپ پوزن، گرو پوزن، آچاری پوزن، برہممن، ورن، اگنی ستھاپنا، آدھار ہوم، آدھی کارکرم ہوئے چار مئی کو سردیو ستھاپنا، ہون، پانچ وچھے مئی کو ہون پوزن، سہیت انی پوزن، سات مئی کو منتروچ چار کے ساتھ ہی بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر مندیر کی شکھا پر سورن کلش کی ستھاپنا کی گئی اور مہا آرتی کے بعد مہا پرسادی بطریت کی گئی اس اوثر پر راجش ناہر، آلوک تیواری، نرےش مادوانی، سونو ہورا، بھگوان داس، راجو پارتا، نرمل تیواری، بال مکند مینا، رادشام چوہان، امیت پاٹنی، رامدھن مینا، موہن بھرادیا، برج موہن دھاریوال موجود رہے موسیقی 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 بھوانی منڈی میں بھگوان پرشورام جائنتی کی برہمن سماج کے دوارہ پوجہ پاتھ کر بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائی گئی اس اوسر پر بھانپورا پیٹ کے شنکرہ چاری گیانانند جی نے کہا کہ برہمن سماج کے لوگوں کو ایک تا بنائے رکھنے کا سندیش دیتے ہوئے کہا کہ آپ سب سماج کے لوگ ایک جھٹ ہو کر سماج کے کلیان ہے تو بھید بھاؤ نہیں کر کے سبھی کو ساتھ لے کر چلیں وہیں سماج کے سبھی لوگوں نے بس اسٹینڈ پر نو نرمیت بھگوان پرشورام کے مندر پر جا کر پوجہ ارچنا کر پرساد بطرت کی اس اوسر پر سماج کے اوم چوبے من مہن شرمہ آلوک تیواری سنیش دکشید پرپل شرمہ ڈبلی شرمہ پردیپ شرمہ مہش شرمہ سنجے بونا لکشمی ناراین جوشی رام گوپال شرمہ راجیش کبھی ڈببو شرمہ پرمین شرمہ سومیش دولت رام آدھی موجود رہے ڈبلی شرمہ پرمین شرمہ پرندنا اس کے لئے پبکارنہ لیکن جب پبکارنے پر ہیرو سے لوگ نہیں اس کو اس پر حملہ کرنے لگے تو اپنے حملہ کے رکھا کرنے کے لئے جسلو والا بن جاڑا جوڑا ہے جسلو والا بن جاڑا ہے جسلو والا ہے جسلو والا ہے جسلو والا ہے ترجم لے دنیا اسے پر کار سے جو برحمان دماغم نہیں ہے نید کا آشریں نہیں ہے نید پاک بھی نہیں ہے نید کی پجھتی کا نسل نہیں کرتا تمام آج جسلو برحمان کو بھی تو برحمان کو بن جاڑا ہے اس کا تھوڑا ستراک ستراکتی برحمان کو بیج پاک بھی دید باردی ہونا ہے رام گنج منڈک شیطر کے قدائلہ برانچ کے منی بینک میں آئے دن لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے گرامین کشیطر کی مہلائیں اور بزرگ جب اپنی پینچن نکالنے منی بینک جاتے ہیں تو ان کا انگوٹھا لگا کر ان کے بینک سے ادھک راشی نکال لی جاتی ہے کئی بار تو بزرگ مہلائوں کو پینچن نہیں آئی ایسا بول کر بھیج دیا جاتا ہے اور ان کی کھاتے کی راشی نکال لی جاتی ہے ویسے ہی آج ایک بزرگ مہلہ سندوبائی کے ساتھ ہوا وہاں منی بینک سے پندرہ سو روپے نکالنے گئی تھی منی بینک کرمی کاؤنٹر پر جو پیسے نکالنے کا کام کرتی ہے انہوں نے اسے پندرہ سو روپے نکال کر دے دیئے جب گھر گئی تو موبائل پر میسیج دو ہزار روپے کا تھا تورنٹ بینک پہنچ کر اس کی شکایت بینک مینجر سے کی تو بینک مینجر نے بات کو کسی کی گلتی ہونا بتا کر ٹال دیا اور کوئی بھی کاروائی نہیں کی پہلی بھی ایسی مہلہ کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے انپڑ لوگوں کے ساتھ آئے دن ایسی دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے کاروائی کرنا تو دور ایس بی آئی پربندھک نے اس بات کو معمولی بات کہہ کر معاملہ شانت کرنا چاہا سنیل پولیس کے انسار بھیم نگر تھانا بھوانی منڈی نیواسی عجید سنگھ جاتی سکھ اپنی پتنی و بیٹی گنگن کے ساتھ جیرہ پور سے اپنے گاؤں بھیم نگر بھوانی منڈی لوٹ رہے تھے کہ سنیل وہ سیملہ گاؤں کے بیچ بالکہ گنگن کے سر پر رکھی چنڈری موٹر سائیکل کے پہیے میں آگئی اور گلے میں لپٹ گئی جس سے بالکہ کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا پولیس دوارہ دھڑ کو دو سو میٹر دور سے اٹھا کر لائے گیا اور الگ ہوئے سر وہ دھڑ کو مورچری میں رکھوایا گیا وہیں پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے جیرہ پور سے آ رہے تھے بھو نلڈی چاہتے ہیں بھو نلڈی دھیم نگر دھیم نگر کون تو سماج کا یہ سرداد سرداد موٹر سائیکل میں دوپٹہ جو کہ اس کو بیٹی کو اٹھا رکھا تھا موٹر سائیکل کے پیچھلے پہیے میں آگیا جس سے اس کی بچی کی گھردہ نالگ ہو گئی چلپی بائیک سے پرمجیت کی کھوڑی جس سے اس کی کھوڑی چھوٹے آئی ہسپٹل میں مورچری میں سو رکھوا دیا گیا ہے پوست مارٹم کتاب بھی جاتے ہیں چومہلا جیلے کے گنگدھار تھانکشت کے جیتا کھیڑی پاور ہاؤس کے پاس اگیات واہن نے ایک بائیک کو ٹکر مار دی جس سے پتہ پتر و پتری کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہیڈ کانسٹیبل عبدالسلیم نے بتایا کہ دیر راتری خبر ملی کہ کسی اگیات واہن نے بائیک سوار کو ٹکر مار دی سوچنا ملتے ہی گنگدھار پولیس موقع پر پہنچی اور سبھی گھائلوں کو اپچار کے لیے سی ایچ سی چومہلا لے کر آئے جہاں پتہ بالو سنگھ و پتری کویتا کو چکت سکو نے مرت گھوشت کر دیا پتر راجو سنگھ کی حالت گمبیر بتائی گئی جس کی بھی اپچار کے دورانموت ہو گئی تینوں ہممتگڑ گنگدھار کے نیواسی ہیں تینوں کو سی ایچ سی چومہلا کی مورچنی میں رکھوایا گیا وہیں گنگدھار پولیس نے ماملہ درج کر انسندھان شروع کیا ساتھ ہی پریجن مرتک کے بھائی و بھتیجے کالو سنگھ کا کہنا ہے کہ بالو سنگھ کا پورو میں پاری وارک ویوات چل رہا تھا جس کے کارن بالو سنگھ وہ اس کے پتر پتری کے ہتیا کی گئی ہے وہیں موکے سے بھیل کیپ ملا جس سے انمان لگ سکتا ہے کہ کسی چار پئیا وہاں دوارہ ٹک کر دی گئی موسیقی 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 امن مشکی رنگower دار کے پاس میں جتا قریبورڈ پر ایکسریٹ کی شوشہ نہیں جب اس میں موکے پر پوچھے دورت 3 موکے پہی ہیں موسیقی موسیقی اس کی بھی موت ہوگی تینوں پر scorہ برو سے کسٹ مارک چومہلا دلی مومبئی ریلوے ڈاؤن لائن پر خمبہ نمبر 755 اور 756 کے بیچ اجیات ویکتی کی لاش پائی گئی جس کی سوچنا صبح گنگدھار پولیس کو چومہلا ریلوے اسٹیشن ماسٹر نے پھون کر دی گنگدھار پولیس موقع پر پہنچی اور شو برامت کر چومہلا سی ایچ سی ہسپیٹل مردہ گھر میں رکھوایا شو کی شناکت نہیں ہو پائی پولیس نے معاملہ درج کر جانچ پرارمب کی سرو برہممن سماج کشیتر گنگدھار چومہلا کی اور سے بھی منگلوار کو بھگوان پر شرام جینتی مہوتسو سماروہ ہرش اللاس کے ساتھ منائی گیا اس اوسر پر بھوویت چل سماروہ بھی نکالا گیا سرو برہممن سماج کے سچیو اوم پرکاش شرما نے بتایا کہ مہوتسو کے تحت کزبے کے پرموک مارگوں سے منگلوار کو بھگوان پر شرام جنموتسو کے تحت بھووی شو بھائیاترہ اور چل سماروہ نکالا گیا جس کا جگہ جگہ سواغت کیا گیا چل سماروہ میں جھاں کیاں بھگوان پر شرام کا رت اور کلش یاترہ شامل رہی ساتھ ہی درگا ماتا مندر پریسر میں آیوجیت سماروہ میں سماج کے پوروڈھا ویووردھ نرمدہ شنکر پانڈے مکھی اتی تھی رہے جنہوں نے اپنے کشیتر کے اُلےکھنیے یوگدان دینے والی سماج کی پرتبہوں کو سمبانت کیا اس اوسر پر سرو بھرہممن سماج کے ادھیاکش اوم پرکاش تیواری کارکرم سنیو جک رمیش چندر شرما، سوریش چندر شرما، موہن لال شرما، سنجے شرما، رگو نندن شرما، سوریش ویاس، انیل پرکاش شرما، لال چند شرما، یوگیش ناغدہ، راجیش تیواری، پنڈت بابولال ویاس، اشوک کوشک آدینے ویبستھائیں سنبھالی دہرادون میں ماہ رمجان کے چاند کا رویوار کو دیدار نہیں ہوا سوموار کو چاند دکھائی دیا اور پہلا روجہ منگلوار کو ہوگا جامعہ مسجد کے پیش امام توفیق مزاہری نے چاند دکھائی دینے کا اعلان کیا رویوار دیر شام کو مسلم بہول علاقوں میں چاند دکھنے سے بچوں سے لے کر بڑوں میں خاصا اتصاہ دکھائی دیا مغریب کی نماج کے بعد لوگ چاند دیکھنے کے لیے چھتوں پر پہنچ گئے مہلائیں بھی چاند کے دیدار کو اپنی چھتوں پر آ گئی لیکن چاند کا دیدار نہیں ہوا دلی بھی پتہ کروایا گیا وہاں بھی چاند کے دکھائی دینے کی کوئی تزدیک نہیں ہوئی لہٰہ جا سوموار کو چاند کا دیدار ہوتے ہی مومنوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ترابی کا دور شروع ہو گیا دہرادون سیلہ کوئی پولیس نے انتر راجی وہاں چور گروہ کا پردہ فاش کیا چار بائیک اور دو تمنچے ایک جندہ کارتوس ایک خکری سہیت دو شاتیر چور گرفتار کیے گئے پچھلے کئی دنوں سے سیلہ کوئی اکشیتر میں موٹر سائیکل چور گروہ سکریہ تھا سہسپور تھانا ادھیاکش ویجائے سنگھ دوارہ ٹیم گھٹھت کی گئی ٹیم نے گینگ کے سندرب میں دلی ہمچل اترپردیش سہارنپور آدھ اکشیتروں سے سی سی ٹی وی پھوٹیج جھٹائے سربیلانس دوارہ سوچنا سنکلیت کر مکبیر کی سوچنا پر رویوار کو دو پہر میں سگھن چیکنگ ابھیان چلایا گیا اور بلبیر گولیریہ اس کا ساتھی دیپک رائی کو چوکی سیلہ کوئی اکشیتر سے ایک دیسی تمنچہ اور دو جندہ کارتوس ایک خکری کے ساتھ گرفتار کیا گیا سیلہ کوئی چوکی انچارج نونید سنگھ بھنڈاری نے بتایا کہ چھے ماہ کے اندر دلی یوپی ہمچل دہرادون آدھی راجیوں میں بولیٹ چوری کے اترکت انی بائیک چوری کی گھٹنا کو انتر راجیہ چور گیروں نے انجام دیا ان کے قبجے سے چار چوری کی بائیک بھی برامد ہوئی نونید بھنڈاری نے بتایا کہ دونوں کا پتہ بلبیر نیواسی لکشمی پور لانگا روڑ تھانا سہسپور نیپال امر 37 سورش تثہ دیپک رائی پوتر چندر بہادر نیواسی گرام نیمچی سیلگو تھانا نامچی جلا سککیم امر 34 سورش بتایا پولیس ٹیم میں تھانا ادھیاکش سہسپور ویجائے سنگھ چوکی پراباری سیلہ کوئی نوانید بھنڈاری چوکی پراباری سبھا والا کاویندر چوکی پراباری دھرم والا رنجیت کنیڑا اپنیرکشک نوالکیشور گپتا تثہ جیتیندر منوج کمار پرمین کمار سدھیر کمار کیلاش ڈوبھال سنجیت کمار شامل رہے خبر دیپالپور بیٹما سے بھگوان وشنو کے چھٹے اوتار پتا بھرگو کے آگیاکاری پتر بھگوان شیو دوارا شستر اور شاستر کی شکشہ پرابت کرنے والے ساتھ ہی شیو دوارا فرسے کو پرابت کرنے والے بھگوان پرشورام جن کے دوارا گجرات سے لے کر کیرل تک اپنے فرسے سے سمدر کو پیچھے دھکیل دیا گیا تھا ایسے رودر روپ کو دھارن کرنے والے بھگوان پرشورام کی جہنتی کئی ورشوں سے بیٹما میں بڑے ہی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے اس ورش بھی سرو برہم مند سماج دوارا بڑے ہرش اللاس اور بینڈ باجوں کے ساتھ مہیلا پورشوں اور بچوں کے ساتھ منائی گئی جس میں برہم مند سماج کے گروہوں دوارا بتایا گیا کہ اچھا جیون یاپن کرنے کے لیے شاستر کا گیان ہونا جروری ہے ساتھ ہی اپنے ہیتوں کی رکشہ کرنے کے لیے شاستر کا گیان ہونا بھی جروری ہے ایسے ونش میں جنم لینے سے ہم گوروانویت محسوس کرتے ہیں نگر بیٹما میں نکالے گئے جلوس کا سبھی چورہوں پر بھاویے سواگت کیا گیا آج بس اتنا ہی پھر ہوگی ملاقات اور خبروں کے ساتھ نمسکار موسیقی